لنچ میں ہمارے مینی میں کیمہ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس بندی ہے اور کندوری نان ہے اور ہمارے ساتھ مبشر بھی ہیں اور قرار بھئی بھی ہیں السلام علیکم گوڑی وننگ اومید آپ سب خیرہ آفیت سے ہوں گے اور الحمدلہ اللہ میرے دلکھوں رویسک بجنے شام کے ساڑھے پانچ اور میری بھوچکی آفیت سے چھتی سب سے پہلے میں نے جانا ہے گھر اور گھر جا کے میں نے اپنا پرسنل لیپٹو پک کرنا ہے اور وہ لیٹھ کرنا ہے لیپٹو پانچی ابھی میں پارکی میں موجود ہوں اور اپنی بائک دون رہا ہوں بائک دون کے میں بھی 5 سے 10 مٹ دکھتے ہیں بائک دون کے میں نکل رہا ہوں گا اور گھر جا کے آپ سے پلکات ہوں گا میں میں بائک مل چکی ہے اور میں بائک سبا گرام وہاں کڑی کی تھی اور یہ ابھی یہاں مجھے ملی ہے برامت ہوئی ہے یہاں پر لکھا بھی ہے نو پارک ہیں تاکہ میری تھکن دور ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میں انجوائے کر رہا ہوں کرلوس اسمان کا سیزن اور یہ پرانا سیزن ہے لیکن جیون چینل پر بھی دکھایا جا رہا ہے تو مجھے لگ رہی تھی زوردار بوک اور میں اس وقت آیا ہوں بیانی کھانے بیانی کھانے کے بعد میں آیا ہوں یہاں پر چائے پر نہیں یہ دکھیں کہ کتا پیارا سا جھومپڑی کے نیچے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور یہ ایک چائے والا ہوتل اور وہ سامنے چائے وہاں بنتی ہے کوئلے پہ اوپر چائے بنائیں جاتی ہے چائے آتی ہے تو پھر دکھائیں گے اور یہاں پر دیکھیں کس طرح سے کرسیاں رکھی ہوئے ہیں تختے رکھے ہوئے ہیں اور بہت ہی پیارا ہے یہاں سے تو آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا باہر سے میں آپ کو دوارہ سے جاتے ہوئے دکھا دوں گا تو یہ بھائی میرے ساتھ آئیں میرے بہت اچھے دوست پڑوسی ہیں کیا حالیں آپ نے چاہے الحمدللہ ان کے دعائیں کریں ان کو منیریا ہوا تھا ریسینٹلی اور ابھی ہوسپٹلائز تھے اللہ آپ کو صحت یاگ پرے جل سے اور چائے آگئے ہماری ہم نے مدوایا ہے بھائی یہ ساری چائے ہماری لئے لائے چائے ہمارے لئے لائے چائے آگئے کوئلے کے اوپر منائے جاتی ہے اور یہ دو جگہ کی چائے پسند ہیں ایک یہاں دھابے کی اور دوسرے ستارہ باجی کے ہاتھ کی ہم پہلے چائے انجوائے کرتے ہیں اس بھی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اور یہاں پر مرگیں بھی گھوم رہے ہیں دیکھے بیٹھا ہوئے اور ایک سامنے وہ بیٹھا ہوئے یہاں سے آپ کو بھی دکھا دوں کہ یہ سامنے ہوتل میں چائے یہاں بن رہی ہے اور اس کے لئے یہ دیکھیں یہاں پر دن میں بکرے وغیرہ باندھے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں چونکی لگائی بھی ہوئی اور نیچے یہاں پر کسٹمرز کس طرح بیٹھے میں کھلی آبا کے نیچے تو ابھی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اور جا رہے ہیں کر کزن کی شوپ پہ آئی تھا کزن تش بیزی ہے کسٹمرز جو ہے ڈیل کرنے میں میرے ساتھ موجود ہیں اپنا اس کو آپ میرے پہلے بھی ویلوگ میں دیکھ چکے ہو کافی میرے گھر پہ بھی آیا ہے کافی تائم ہاں تھا وہ ویلوگ میں آیا اچھا آپ ویلوگ میں نےیا ہے میرے آپ میرے گھر پہ نہیں تھے پاپا بھی دیکھو پاپا کو یہاں دے سیاد ہے ہاں اور سناو کیسے ہو آپ پڑھائی کیسے چل رہی ہے ٹھیک چل رہی ہے کونسی کلاس میں ہو ٹیچی ٹو ٹیچی ٹو میں ہو چلو ایک سیمپل سا کوئیشن کرتا ہوں آپ کو سہیے دو کوئیشن کروں گا سیمپل سے ٹو کو فور سے ملٹیپلائے کرو کیا ہم سرے ایک ایٹ واو نائس ایک اور کوئیشن ایٹ کو فلس کرو ٹویل ہے ٹوال پلس اٹھ ٹک 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 ٹوال پلس اٹھ تائم ہو رہنے والا ہے دس ناؤ ٹوال پلس اٹھ چلو چھوڑو یہ کوششن سکرپ کرتے ہیں میتھمیٹکس میں آپ کمزور ہو ایپل کی سپیلنگ سنا ہو ایپل 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 تو بھائی امران بھائی آپ کے پیسے حلال کر رہی ہے سو ویری گوڈ آپ نے بہت اچھا جاوتے ہیں لیکن ٹویل پیس ایٹ جو ہے نا ٹوینٹی ہوتے ہیں ٹویل پیس ایٹ ٹوینٹی ٹوینٹی چول آپ بھی جاتے جاتے میری یوڈن سے کیا کہنا چاہوگے میری ویور سے کیا کہنا چاہوگے کیا میسیج دینا چاہوگے بولیا یہ یاد کرو کیا بولنا ہوتا ہے مامو کے چینل کو لائک کرو شیئر کرو شیئر کرو بھائی اس نے میں نے اس سے تین کوشن پوچھا اس کے پاپا بھیجی تھے کسٹمرز ڈیل کرنے میں تو اس نے جو نا ایک میتیمیٹکس کے سوال کا آنسر نہیں دیا اور باقی دو سوال ایک کوشن میں نے پوچھا اس کو ایپل کی سپیلنگ اور دوسرا میں نے اس سے پوچھا ملٹیپلیفیکیشن کا تو دونوں انسر اچھے دیا تو آپ کے پیسے جو ہی نا ماشر حلال کر رہی ہے تو بہت اچھا تو کسٹمرز دوبارہ آگئے آپ ڈیل کریں اور میں نکلتا ہوں ٹھیک ہے اتنا انشاءاللہ پھر نیکس بلوگ میں ملک آتا ہوگی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بلال موجی تھے گاؤں میں میرا فرس بلوگ جب اسٹارٹ ہوا تھا تو بلال یاد ہے آپ میرے ساتھ تھے اور ہم نے جو ہی نا اسٹیشن سے اترے تھے اور وہاں سے بلوگ سٹارٹ کیا تھا میری جنرلی وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی تو بلال میرے ساتھ تھے کراچی سے ہم گئے تھے لاہور سوری باولپور تو بلال اور میں یہاں سے گئے تھے کراچی سے ایت سے ایک دن پہلے گاؤں پہنچے تھے اور وہاں پہ میرا فرس بلوگ سٹارٹ ہوا تھا اور ابھی میرے کوئی ہنڈرڈ ویڈیوز مارشلہ سے بلوگ اپلوڈ ہو چکے ہیں تو بلال آج ملے مجھے بلال میرا چینل گروز ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہو کیسے لگ رہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ہم دیلی روٹین بدا رہے ہیں سب کو جزتا انجوائے کر رہے ہیں آپ کو ٹائم پی سے ملاتے ہیں اچھی بات ہے بنانا چاہیے بلوگ بلال بھائی میرے ساتھ گاؤں میں تھے اور کافی ہم نے انجوائے کیا تھا تو چلو بھائی امران تو دکان میں بیزی ہے بلال لینے آگے ادنان کو اور ادنان اس وقت جائے گا گھر اور یہ صبح اسکول کے لئے چیز بینے آئے میرے خیال سے پاپا کے پاس میں نے چیز کھا کی دیکھو لے کے جاؤں میں بھی جنکلتا ہوں صبح کا پیچہ نہیں جلتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ بائی بائی صبح جائے ہیں صبح صبح ابھی میں ناشتہ کرنے کے لئے ہوں تو مجھے ملائی دیکھئے اور ملائی کے ساتھ آج میں بڑے دنبال ناشتہ کروں گا بائی یہ دونوں جو ہے آپ کو میرے پہلے بھی ویلاؤں دیکھے ہوں گے اکثر جو ہے کسی بھی بردے ہوتی تو یہ دونوں جو ہے کی ارنجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کی کھلاتے ہیں مجھے کبھی فرسو مجھے بچھی تھی آگی بردے کب تھی فرسو فرسو تھی مطلب کیا آپ کی بردے 11th اکٹوبر کو تھی 12th اکٹوبر آج 13th اکٹوبر 13th اکٹوبر 13th اکٹوبر اللہ آپ کو لمبی زندگی دے وہ ناشتہ یہ لوگ کر رہے ہیں تو آپ ناشتہ انجوائے کریں جب تک ہم بھی ویٹ کرتے ہیں آپ نے ملائی اور پراتے کا بریک فاسٹ کر کے واپس آگیا ہوں آفیس اور اس وقت بجھنے سے باقی آٹھ اور میں ایک گھنٹہ پہلے اس لیے آتا ہوں کیونکہ مجھے اپنا ویلاؤگ ایڈٹ کرنا ہوتا ہے اور ویلاؤگ اینڈ بھی آکھشکل میں آفیس آگے کرتا ہوں تو ویلاؤگ اینڈ کرنے سے پہلے میں جو ہے تیبہ کو کانگریش چولیشنز کہوں گا کیونکہ اس نے جو ہے اپنا ٹیسٹ کلیر کر لیا ہے اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ تھا جو کہ فرائیڈے کو ہوا تھا اور اس نے جو ہے وہ ایڈمیشن ٹیسٹ الحمدللہ کلیر کر دیا ہے تو میں بہت بہت مبارک دینا چاہوں گا ستارہ باجی اور تیبہ کو ستارہ باجی نے کل اپنے ویلاؤگ میں کہا ہے کہ تیبہ کا ٹیسٹ کلیر ہو چکا ہے اور جسٹ اس کے جو ہے فارم وغیرہ سمیٹ ہوں گے اور اس کے بعد اس کی کلاسز سٹارڈ ہو جنگی تو الحمدلللہ تیبہ کا ٹیسٹ کلیر ہو چکا ہے اور اس کا ایڈمیشن نائنٹی پرسن ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ کل ہوا یہ کہ میں آفیس میں دورنگ شیفت مطلب مجھے ایک نوٹیفکیشن آئی موبائل میں کہ ستارہ باجی نے جیسی ویلاؤگ اپلوڈ گیا تو میرے موبائل میں نوٹیفکیشن آئی تو میں نے ویلاؤگ پورا نہیں دیکھا لیکن اس کا ٹائٹل اور تھم نیل پڑھا تو مجھے ایک مطلب تھوڑا سا ڈسپوائنٹ میر ہوئی کیونکہ اس کا ٹائٹل اور تھم نیل ایسا تھا کہ فیل ان ٹیسٹ بیکاوز آئی وز نوٹ ایکسپیکٹنگ کہ تیبہ جو ہے ٹیسٹ فیل کر سکتی ہے کیونکہ اس نے اچھے سے پریپریشن کی تھی اور ماشاءاللہ وہ خود ایک ٹیلنٹیڈ بچی ہے اور اس کا مائنڈ بھی شاپ ہے پڑھنے میں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ذہین ہے تو مجھے شوکنگ لگ کہ کیسے ٹیسٹ جو ہے ٹیسٹ کلیر کر چکی ہے اور مجھے بہت 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 زیادہ خوشی ہوئی اور ایک بڑھ پھر سے میری کانگریش ریلیشن تو تییبہ تییبہ کے ایڈمیشن کے پیچھے سب سے بڑا سپورٹ آپ سب کا تھا کیونکہ آپ سب تییبہ کے ایڈمیشن کی اپڈیٹ مجھ سے لے دیتے دیلی کومنٹ ساتھ دیتے انسٹرگرام میسیج ساتھ دیتے تو اس سب کا کریٹ آپ سب کو جیدہ ہے کہ آپ کے وجہ سے یہ possible ہو ہے اور امید کرتا ہوں آپ اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے ابھی میں چاہوں گا اجازت کیونکہ مجھے ویلوگ ایلیٹ بھی کرنا ہے اور اپلوڈ بھی کرنا ہے اور 9 بجے شیف سٹارٹ ہو جائے گی میری تو انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی نیکس ولوگ میں اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ